ہمارے ساتھ اٹھائیس طریق سے لے کے کھڑے تھے کیونکہ سرکار تک ہماری آواج پہنچانے کا جریہ آپ ہو سب سے پہلے بدائی کے پاتر آپ ہو کہ آپ نے جمہو کشمیر کی عوام کا ٹرانسپورٹروں کا سیول سیٹی کا ساتھ دیا تو آپ نے دیکھا ہوگا اٹھائیس طریق سے لے کے ریگلر یہ جو کاروائی چل رہی تھی خاص کر ای چلان کو لے کے کیونکہ مسئلے ہمارے ای چلان ای بسیس ای رکشہ بہت سے مسئلے تھے مگر اس میں جو جمہو کشمیر کی عوام کا مکہ مسئلہ تھا وہ ای چلان کو لے کے تھا تو اس میں ہانیبر لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے اس میں ایک سرانیہ قدم لیتے ہوئے سنگیان لیتے ہوئے ہماری ریپریزنٹیشن کے اوپر گھور کرتے ہوئے چیف سیکری صاحب اور ڈیف کام صاحب سیکیٹری ٹرانسپورٹ سب کو ہدایت دی تھی کہ سیول سوسائٹی کو اور ٹرانسپورٹ کو سنا جائے اور ان کو سن کے ان کا جو مسئلے کا حل ہے وہ نکالا جائے سو کل جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے وہ ہماری ریسپیکٹیڈ ویجنل کمیشنر رمیش کبار جی نے میٹنگ لی ہے اس میں سیکیٹری ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کمیشنر آٹیو صاحبان جوئنٹ ٹرانسپورٹ کمیشنر سب اپستی تھے اس میں کوئی وی سی میں تھا کوئی فیزیکلی تھا سو کل ہی انہوں نے پوری ہماری بات چیت سن کے پرابلمز کو سن کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ای چلان جو ہے کہیں نہ کہیں اویرنس کی کمی ہے وہ اویرنس کی یا ٹرانسپورٹروں میں کمی ہے وہیں ای چلان کرنے والوں میں بھی اویرنس کی کمی ہے کہ موبائل سے دو سو میٹر سے دور سے جا کے چلان کیا جائیں اور وہ چلان ہو اور ایکیوز جس کو ایکیوز بنایا جا رہا ہے جس کو گناہ گار بنایا جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا چلان ہوا ہے سو کل انہوں نے بہت بڑی ایک ریلیکسیشن دیتے ہوئے فوری طور میں یہ جو ای چلان کے تھرو یہ جو آر سی اور پرمیڈ سسپنڈ کیے جارے تھے درائیونگ لیسن سسپنڈ کیے جارے تھے ان کے اوپر فوری طور سے روک لگا دی ہے اس کے لیے میں ہونیبر لیفٹنین گورنم منوت سینہ صاحب کا ان کے پورے پرشاشنک عدیقاریوں کا چیم سیکری صاحب کا سیکری ٹرانسپورٹ کا ٹرانسپورٹ کمشنر کا آٹیو جمہو کا جوین ٹرانسپورٹ کمشنر کا سب کا یہاں دنیواد کرتا ہوں وہاں بہت بڑا تھانکس میڈیا کے لیے اور اس پوری ٹیم کے لیے جس ٹیم نے جمہو کشمیر کی عوام کا درست سمجھتے ہوئے سب سے پہلے پانچ شے دن پہلے ایک جمہو کشمیر ٹرانسپورٹ اینڈ سیول سوسائٹی کارڈینیشن کمیٹی کا جو گھن کیا تھا اس کارڈینیشن کمیٹی میں جمہو کشمیر کے بیس کے بیس دسٹکوں کے ریپریزنٹیف جو تھے وہ ساتھ میں جڑے اور ان سب کی محنت کا صدقہ ان سب کی اس اپرالے کا صدقہ جو آج جو ہے یہ جو ہمارا مسئلہ ایچ لان کا تھا جو جمہو کشمیر کی عوام کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا ہے اور جو بھی گاڑیوں کے پرمیٹ آرسی جا لیسنس سسپینڈ ہو چکے ہیں وہ منڈے سومبار سے لے کے آنے والے سومبار سے لے کے ان کے داکومنٹیشن اپنے اپنے جو ہیں کنسرن آٹیو کو پاس لے کے جائیں گے اپنے چلان جو ہیں وہ کمپلیٹ کلیر کریں گے بھکتیں گے ان چلانوں کو بھکتنے کے پر کنسرن آٹیو کو پاس جائیں گے تو آٹیو وہ تھوٹی ہے کہ ان کی گاڑیوں کو اور ڈرائیونگ لیسنسوں کو جو بلیک لسٹ کیا ہوئے سسپینڈ کیا ہوئے اس کو دوبارہ بھال کیا جائے گا میں ایک بار پھر سے یہاں ہنیبر لیفٹنین گورنر صاحب کا دنیواز کرتا ہوں وہیں ہماری پرابلمز جیسے ای بسیس کو لے کے ہے ای بسیس کے خلاف جمعہ کشمیر کی عوام جا ٹرانسپورٹ نہیں ہے مگر اس میں یہ ہے کہ موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ کے نیم قانون جیسے ٹرانسپورٹر ہر ایک گروپ جو ہے فالو کرتا ہے ویسے ہی سی ای اوٹ سمارٹ سٹی جو ہے وہ بھی اس کے نیم اور قانون موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ کے ان کو فالو کریں تاکہ نیم قانون کے تحت جیسے ہماری گاڑیاں چلتی ہیں ویسے ہی ای بسیس بھی چلیں ان کے بھی ٹائم ٹیول فکس ہوں سٹینڈ فکس ہوں اور ریٹ فلوٹ فکس ہوں تو میں ایک بار یہاں ال جی پرشاشن کا فر سے دنیواز کرتا ہوں اپنی اس پوری ٹیم کا میرے پردان صاحب ویجے سنگھ چیب جی دویندر چودری جی برت بوشن جی مہندر سنگ جی وہیں ہمارے ساتھ سیول سوسائٹی میں جو جڑے ہوئے تھے کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے فیفٹی پرسینٹ اگر جمہو میں ہے تو فیفٹی پرسینٹ کشمیر میں ہے وہاں ہمارے جنرل سیکرٹی صاحب یوسف جی وہاں ہمارے سینئر وائس چیئرمن صاحب متا صاحب اور شبیر بائی صاحب کیونکہ وہاں بھی انہوں نے سب نے ایک ساتھ مل کے ہماری یہ جو جمہو کشمیر کی عوام کی پرابلم تھی اس کو کندے سے کندہ ملا کے سب چلے ہیں اور آج پہلی وار ہوا ہے آج پہلی وار ہوا ہے کہ سب نے ایک ساتھ آکے ایک پلیٹ فارم میں آکے جمہو کشمیر کی عوام کی آواز کو اٹھایا ہے اس میں بہت بڑا یوگدان ٹیمپو ٹریول نیشنل پرمیٹ والی ہیں جو ہماری پیسنجر جو وکل ہیں جو سلپر کلاس ہیں ای رکشہ سے لے کے ای رکشہ آٹوٹ ٹیمپو ٹریول بسیس منی بسیس ٹرک توٹل سب نے مل کے ایک پلیٹ فارم میں آکے یہ جو ایک تک کا جو اپنا پرتیق دکھایا ہے تو بگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ ایسے ہی جمہو کشمیر کی عوام کے لیے یہ کوڈینیشن کمیٹی ٹرانسپورٹ اور جو یہ کوڈینیشن کمیٹی بنی ہے سوچل ایکٹیویسٹ کو لے کے یہ ایسے ہی کیم رہے ایسے ہی جمہو کشمیر کی عوام کی آواز کو اٹھاتی رہے جمہو کشمیر کی عوام کے حقوں کے لیے لڑتی رہے جی چیئرمن صدار عجید سنگی چیئرمن صدار عجید سنگی